موسیقی 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 خان صاحب ایک چیز جو ہے میں واقعاتی طور پہ نہیں لیکن میں ایک ایٹیچوٹ کی بات کرتا ہوں جتنی کمیٹمنٹ جو ہے نواز شریف کی سسٹم کے ساتھ ہے اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیسری دفعہ نواز شریف وزیراعظم بنے ہیں اور یہ تمام جو جو ٹرائلز اور جو مختلف آزمائشیں جو ہیں اس کی سیاست کی ان سے گزر کے وہ آج جس مقام پہ کھڑے ہیں وہاں پہ پہنچے ہوئے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا پرویز رشید صاحب کو فارق کیا یہ پرانے والے نواز شریف صاحب نہیں ہے یہ ہے نئے نواز شریف اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت اہم تھی کہ جس وقت انہوں نے یہ قلیدی فیصلہ کیا اور یہ پیغام فوج کی خیادت کو بھیجا یہ ٹائمنگ بہت ہی قلیدی تھی اور یہ بہت معاون ثابت ہوئی نہ ہے اس وقت پورے باہول کو ٹینشن کو کم کرنے میں یا ان کو اس کا فائدہ ہوا بازیچے اچفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شبروز تماشا میرے آگے ایمہ مجھے روکے ہے تو کھیچے ہے مجھے کفر کعبہ میرے پیچھے ہے قلیصہ میرے آگے معاون ہوئی ثابت کے نہیں ہوئی لیکن آپ نے پوری کوئی کر لی اس کو کہتے ہیں ایڑی چوٹی کا زور لگانا کہ کسی طرح جو آپ جملے ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ خواجہ آصف کے موں میں ٹھونس دیے جائے اور خواجہ آصف صاحب کا موں جب ٹھونس دیے جائے تو وہی جملے وہ ادا کر دیں پوری کوشش کیا آپ نے اور انتہائی کامیاب کوشش آپ نے کیا ہے لیکن جب اگلے ہی سامنے سمجھ نہ پا رہا ہو اس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیونکہ میں آگے بتاؤں گا انہوں نے انہوں نے صحیح معنوں میں پنجابی میں کہتے ہیں چول مار دیا تو انہوں نے اب ایک چول مارا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو ایسا چول ہے وہ کہ میں تو خود حیران ہوں کہ یہ کیا کر دیا تو آپ کس کو سمجھا رہے ہیں کس شخصیت کو سمجھانے کوشش کر رہے ہیں جو کہلوانا تھا اگر یہی بات آپ کو کہلوانی تھی جو آپ کہلوانا چاہ رہے تھے وہ بات آپ اور بھی مسلم لیگ نون میں بہت سارے لوگ تھے مجھ سے پوچھ لیتے فون کر کے میں آپ کو ان کے نام بتا دیتا ان کو آپ بلا لیتے تو وہ سمجھ جاتے آپ کا اشارہ اور وہ یہ بھی اشارہ سمجھ جاتے تھے کہ اشارہ کہاں سے آپ کو ملا ہے لیکن وہ اشارہ نہیں سمجھ پا ہے جو آپ چاہ رہے تھے دیکھئے پہلی بات تو یہ خان بابا کہ یہ جو آپ پرویز رشید کے معاملے میں وہ بہت پرانے قریبی اور عزیز اور فلانا اور ڈھمکا اور اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا قربانی ہی ان کی دی ہے کونسی قربانی تو اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے قربانی تو اچھے کاموں کے لیے دی جاتی ہے قربانی نیک مقاصد کے لیے دی جاتی ہے قربانی کسی چیز کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے دی جاتی ہے ہم نے پاکستان بنایا قربانیاں دے کر بنایا قربانی ہمیشہ ان سیکریفائل جو ہوتا ہے انسان اچھے کاموں کے لیے کرتا ہے یہ تو برے کام تھے ان برے کاموں میں قربانی نہیں کہیں دستبردار بھی نہیں کہیں آپ کہیں نکال دیا ٹرمنیٹ کر دیا سبک دوش کر دیا برخواست کر دیا اور اچھا لفظ ہے فائر کر دیا ان کو یہ آپ کو کہنا چاہیے تھا آپ تو قربانی یعنی پروید رشید کی قربانی ہائے اللہ قربانی قربانی کیا خوبصورت آپ نے ایک تمید بانی تھی قربانی جو دی ہے انہوں نے ان کی کیا مطلب پلینٹڈ سٹوری کی قربانی یعنی یہ خفیہ طور پر سرل المیڈا کو جو کچھ فیڈ کیا گیا تھا وہ قربانی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کی قربانی بچا بھی تو گئے وہ وہ کیوں نہیں بتایا آپ نے دو اور بھی تو تھے ایک تو خاتون ہے جنہوں نے کہا میری تو رائل شریف صاحب سے ہمیشہ ملاقات بڑی اچھی رہی ہے انہوں نے ٹوئیٹ بھی کیا تھا اور ایک وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فوات صاحب تو یہ لوگ بھی تو تھے ان کی بھی قربانی دے دینی چاہیے تھی یہ پرویز عشین صاحب آپ کا اصل میں مطمئن نگاہ یہ تھا کہ آپ کسی طرح لوگوں کو یہ مطمئن کر سکیں جو دوسرا کہ بہت بہت بڑا کام کر دیا کیونکہ آپ نے آگے یہ کہا ادھر جذبات سود مند ہوئے کچھ ادھر ادھر جو جذبات ہیں جذبات ابرتے ہوئے جذبات ابرتی ہوئی کیفیات وہ کون سے جذبات ہیں کیسے جذبات آپ کو نظر آئے کیا نظر آ رہے تھے جذبات آپ کو ادھر جذبات تھے وہ سود مند ہو گئے مطلب جذبات تھنڈے ہو گئے مطلب دوسری جاری میں سے کیا ہونے والا تھا کیا ہونے کیا والا تھا کیا کچھ بتائیں نا ہمیں کچھ بتا تو دیں آدھی بات آپ کرتے ہیں پوری بات آپ بتاتے نہیں ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا خانوابہ یہ خانوابہ سب بنائی یہ بلبلہ تھا سارا یہ ایک بابل تھا اور کوئی کہیں کچھ نہیں ہو رہا تھا اور کوئی کچھ نہیں چاہ رہا تھا بس صرف یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اعتصاب کا عمل جاری رہے اعتصاب بھی ہوتا رہے حکومت بھی اپنا کام کرتی رہے کون کہہ رہا ہے کہ حکومت چلی جائے ہم کہتے ہیں کہ اعتصاب کا عمل ہونا چاہیے پینما پیپرز کا معاملہ حل ہونا چاہیے ٹریل ملنی چاہیے پیسہ کہاں سے گیا کہاں تک پہنچا کس نے دیا کیوں دیا کس لیے دیا کس کام کے عوض دیا یہ سب پتہ کر دیں نا خان بابا اسی کے لیے تو ہم سارا کام کر رہے تھے آپ سمجھ دیں یہ کچھ آنے والا ہے یہ کچھ انکرز لگ گئے ہیں تو خوش آمدی ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ تعریف و توصیق میں لگے میں ہیں میرا بھی نام لیا جاتا ہے اور بھی وصلوں کا نام لیا جاتا ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر شاہد مصول صاحب ان کا بھی بڑا ذکر کیا جاتا ہے ہم لوگ کا یہ کام نہیں ہے ہمارا کام ہے کہ آپ لوگوں کے اصلی چہرے آپ کو ہم دکھاتے رہے بتاتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں اور آپ نے جو پہترہ بدلا آپ جس طرف گئے ہیں کچھ آپ کو پتا ہے آپ کس طرف ہو گئے ہیں خان بابا ہم نے کبھی کچھ کہا آپ کو ہم نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا کہا ہمیشہ آپ کی عزت کی تعظیم کی لیکن آپ نے جو پہترہ ہی بدل لیا اقدم پہترہ تو آپ نے یہی سے بدلنا شروع کر دیا تھا جہاں میں آج بیٹھا ہوں اس ادارے سے ہی پہترہ بدل لیا تھا آپ نے لیکن بہرحال انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہے کیا رہا ہے وہ کیا کلوانا چاہ رہا ہے کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے آپ ایک سچے آدمی ہے نا اچھے آدمی ہے تو نظر آ جاتا ہے اوروں کا پتا نہیں چلتا آپ کو پتا چل جاتا ہے رولگے بابا کا پتا نہیں چلتا کبھی بھی چودری بابا کبھی پتا نہیں چلتا آپ ایک شریف سیدھے سادے آدمی ہیں آپ بس وہ حق لاتے حق لاتے ہوئے نا اپنی بات کہا جاتے ہیں آپ خیر